زمباوے کے خلاف بلے بازوں کی نکامی پر انزبا مولاک نے کھری کھری سنا دی دوسری ٹی ٹونٹی سے قبل زمباوے کی ٹیم کو بڑا دشکہ لگ گیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں اور ویڈیو کو انٹر تک پورا ضرور دیکھیں کومکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ انزبا مولاک نے ٹیم کے پہلے تین بلے بازوں کے علاوہ دیکھر تمام بلے بازوں کو ٹیل اینڈرز قرار دے دیا اپنے یوٹیوب چینل پر گفتگو کرتے ہوئے دبا مولاک کا کہنا تھا کہ میڈل آرڈر کمزور کڑی بن گئی ہے پلیئرز کو ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا میڈل آرڈر کے شعبے میں بہت زیادہ بہتری لانا کی ضرورت ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ٹاپ تھری بیسٹمنوں کے بعد ٹیل اینڈرز گریز پر آ رہے ہیں بڑی خوشی قسمتی کی بات ہے کہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ سلسل اندہ پرفارمس کر رہی ہے اور میچ جتو آ رہی ہے اور نائی تینک کمزور میڈل آرڈر کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھلاریوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اپنی گلتیوں سے سبق سیکھنا ہوگا سامی کپتان نے کہا کہ بابر آزم کے ساتھ محمد رزوان بھی ایک ایسا بیسٹمن بن چکے ہیں جس پر ٹیم بڑھوسہ کر سکتی ہے دونوں سینٹ ہونے کے بعد ایننگز کے اقتام تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ جائن بات کیا ہے کہ بابر آزم بیٹو اور کپتان بھی تیزی سے سیکھنے لگے ہیں دباؤ کے دوران بھی وہ بولنگ میں بروقت تبدیلیاں کرنے کے ساتھ بولر سے بات کرتے ہیں بابر وقت کے ساتھ ساتھ مزید پہتر ہوتے جا رہے ہیں رزوان کو دیکھتے کر لگتا ہے کہ محمد رزوان ہر مشکل میں ٹیم کے ساتھ گھڑے ہوں گے رزوان کے آخری آورز میں بلے بازوں نے میچ پاکستان کے حق میں کر دیا دوسرے ٹی ٹونٹی سے قبل زمباوے کے اہم ترین بلے باز گریگ اور انجری کے سبب ٹین ٹونٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں فلٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے زمباوے سکون میں گریگ اورن کی جگہ تارسائی مسکنڈا کو شامل کر لیا گیا ہے گریگ اورن زمباوے کے سینئر اور اہم ترین کلاڑی ہیں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں انہوں نے تئیس گندوں پر چونتیس رنز بنائے تھے اس سے قبل زمباوے کے آل راؤنڈر سکندر رزا پہلے ہی انجری کے سبب ٹی ٹونٹی اور ٹیس سیریز سے باہر ہو چکے ہیں کس طرح کی یہ ویڈیو لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ